بیف چلی ڈرائی کی بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ریسیپی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کا سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی یہاں پہ جنجر گارلک پیسٹ لیں گے 1 ڈیبل سپون اوئل لیں گے 2 ڈیبل سپون گرین چیلی لیں گے چھے سے ساتھ میں نے چاپ کر لی تھی نمک لیں گے 1 ڈیسپون ڈرائی چیلی 1 ڈیسپون اور بلیک پپر 1 ڈیسپون یہاں پہ میں نے بونلس بیف لیا ہے جس کے بہت چھوٹے ٹکڑے ہم نے کر لیا تھے کاٹ لیا تھا اس کو یہ تقریباً ہاف کرجوئی ہے تو یہاں پہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اوئل لے لیا ہم نے تقریباً دو چمچ رسنا درکہ پیسٹ آ لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بھول لیں گے اچھے سے بھنائی ہو جائے کلر چینج ہو جائے خوشبو آنے لگے اور اس کو بھول لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اور اس کو بھول لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے اور اس کو بھول لیں گے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے لو فلیم پہ پکائیں گے بیف میں پانی وغیرہ ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بیف اپنا پانی چھوڑتا ہے تو اسی میں گوشت بہت اچھے سے گل جائے گا کیونکہ گوشت کے بہت چھوٹے پیسیز ہوئے میں تو اس کو گلنے میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہوگی اگر آپ اس میں پانی نہیں ڈالیں گے تو اس میں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جو اس کا پانی ہے اس میں یہ ڈالن ہو جائے گا اچھے سے کک ہو جائے گا اگر اس کو ہم کور کر دیں گے پانی ہو گیا almost 70% dry فلیم ہم کر دیں گے اب میڈیم لو فلیم پہ جب اچھے سے ہو جائے گوشت ہمارا تو اس کے بعد ہم اس کو میڈیم کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 teaspoon salt 1 teaspoon black pepper 1 teaspoon chili flakes یہ ایڈ کر دیا اور یہاں پہ 6 سے 7 جو ہم نے chopped کیوی چلی تھی وہ ایڈ کر دینی ہے بھول لیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو بھی یہاں پہ دو چمچ میں ڈال رہی ہوں کیپسی کم شملا مرچ کے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ سو کسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے پر ٹیسٹ کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو 5 منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم اس کو اگین رکھتیں گے 5 منٹ ہو چکے ہیں یہ بہت اچھے سے ڈن ہو چکے ہیں اس میں فریش منٹ لیوز ڈالیں گے اور اس کو نکال لیں گے بہت اچھے سے ڈن ہو چکے ہیں کوکھو آیا ہے فلی اب ہم اس کو نکال لیں گے سرونگ ٹری میں اور اس کو آپ سرپ کر سکتے ہیں گرین چٹنی اور نان کے ساتھ امید کرتی ہوں میری ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دینا مات بھولئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جاتے جاتے میرے چانل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا لائک کریں اگر ویڈیو اچھی لگے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی